دوستو یو اے کے نئے پریزیڈنٹ شیغ محمد بن زید اللہیان نے جب نائنٹین ایٹی ون میں شہزادی سلامہ بنت حمدان اللہیان سے شادی کی تو اس نے ایک سٹیڈیم کی تعمیر کا حکم دیا تھا جہاں سات دن کی تقریب کے لیے بیس ہزار مہمانوں کو ٹھرائے جانا تھا فورپس کی ریپورٹ کے مطابق یو اے کے عیسائی خاندان کی دلن کو زیورات سے لدے بیس اونٹوں پر توفے بھی پیش کیے گئے تھے اور اس شادی پر شیغ محمد بن زید نے سو ملین امریکی ڈالر خرچ کر دیا جو دو ہزار بائیس کے حساب سے لگ پیک ایک سو سولہ کروڑ اسی لاکھ روپے بلتے ہیں دوستو شیغ محمد بن زید اللہیان جن کو دنیا ایمپی زیڈ کے نام سے بھی پکارتی ہے یہ یو اے کے فاؤنڈنگ فادر زید بن سلطان اللہیان کے دوسرے بیٹے ہیں جو ایک لمبے عرصے تک ابودابی کے ساتھ ساتھ دوسری ریاستوں کے دو نومبر دو ہزار چار سے لے کر میے دو ہزار بائیس تک کراؤن پرنس بھی رہے ہیں لیکن خلیفہ بن زید اللہیان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد یو اے کا نیا پریزیڈنٹ شیغ محمد بن زید اللہیان کو بنا دیا گیا جو تیس ارب ڈالر کے مالک ہے شیغ محمد بن زید اللہیان کی یہ دولت اتنی زیادہ دولت ہے کہ اس دولت سے پانچ برجل خلیفہ جیسی عالی شانی مارتیں بلکہ یہ نہیں اس دولت سے ملک ہے برطانیہ کے بکنگم پیلس جیسے دو محل دنیا کے پانچ سب سے لگجری جہاز بوئینگ سیمن فور سیمن اور ایک لاکھ رولکس کھڑیاں خریدی جا سکتی دوستو شیغ محمد بن سلطان اللہیان کا تعلق جس خاندان سے اس خاندان کے صرف تین بھائیوں کی سلانہ انکم دس سرب ڈالر محمد بن زید اللہیان کے پورے شاہی خاندان کے پاس 97.8 بلین بیرل آئل کے ریزرز موجود ہیں جن کی ویلیو 830 بلین ڈالر یہ اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں مراکش کے ایک سکول میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے جہاں بودابی کے ایک کراؤن پرنس اپنی پہچان چھپا کر رکھتے تھے جہاں شیغ محمد بن زید اللہیان ایک سادہ زندگی گزارتے تھے اور اپنی اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتے اپنا کھانا خود بناتے اور اپنے کپڑے بھی خود ہی دوتے تھے یہ جس محل میں رہتے ہیں اس کا نام کیسرول وطن ہے جسے پریزیڈنچل پیلس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے عالی شان محل ہے اس محل کو گیارہ مارچ دوہزار انیس میں عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا جس کے بعد اس محل کی خوبصورتی کے چرچے پوری دنیا میں شروع ہو گئے جس کا اندرونی حصص فیت گرینائٹ کے پتھروں اور لائم سٹون سے بنائے گیا ہے اس محل کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے ایک لاکھ ونن چاس ہزار چاندی کرسٹل اور سونے کا استعمال کیا گیا ہے اس محل کے ایک فانوس کو دنیا کا سب سے زیادہ پورکشش اور خوبصورت فانوس بھی کہا جاتا ہے جس کو تین لاکھ پچاس ہزار کرسٹل کے پیسیز کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ محل چار سو تیس سے پانسو ملین ڈالر کی لاغت سے تیار ہوئے جسے سات سالوں کے لمبے عرصے میں تیار کیا گیا ہے شیخ محمد بن زید النایان ایک سادہ طبیعت انسان ہے جو باقی شیخوں کی طرح اپنی دولت کے نمائج نہیں کرتے اور اپنی دولت کو ایاشیوں پر اڑانے کی بجائے انسانوں کے فلاہی کاموں کے لیے خرص کرتے ہیں کچھ سال پہلے امریکہ کی ایک یونیورسٹی یونیورسٹی آف ٹیکسس کو سائنٹیفک میڈیکل نالیج اور کینسر ریسرچ کے لیے ایک سو پچاس ملین ڈالر کی ڈونیشن بھی کی تھی اور دو ہزار انیس میں پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران پاکستانی عوام کی صحت تعلیم جیسے مختلف سیکٹر کو دو سو ملین ڈالر ڈونیٹ کیے تھے جو دو ہزار انیس میں تین ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ بندے تھے لیکن ان سب کے باوجود بھی شیخ محمد بن زید کا لائف سٹیل کسی سے کم نہیں ہے شیخ صاحب کے پاس جو کارے ہیں ان میں ایک بگاتی ویرون ایک فراری 59XX ایک مکلاران MC12 فراری F40 اور ایک مرسیڈیز GTR ہے لیکن زیادہ در شیخ محمد مرسیڈیز G63MG اور رینج روبر کو ہی چلانا پسند کرتے ہیں ان کی کاروں کے مالیت ملینز آف ڈالرز میں ہے لیکن شیخ صاحب ان کاروں سے بھی کہی زیادہ مہنگی لکجری یارڈ اور پرائیوٹ جیٹس کے مالک ہے اللہ یان خاندان کے کسی بھی فرد نے جب سفر کرنا ہوتا ہے تو ان کے لئے ایک الگ سے فلائنگ کمپنی بنائی گئی ہے جسے امیری فلائٹ کا نائم دیا گیا امیری فلائٹ کا نام فروری 2016 میں امیری سے بدل کر پریزیڈنشل فلائٹ رکھ دیا گیا جس میں رویل فیملی کے سفر کے لئے آٹھ بوئنگ جہاز چار رویل جیٹ اور چار ہی ائر بس جہاز ہیں جو رویل فیملی کے کسی بھی فرد کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں لے جانے کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں شیخ صاحب نے اگر کہیں بھی کسی بھی ملکہ سرکاری دورہ کرنا ہو تو یہ اپنے ذاتی بوئنگ اے سکس اے یو ایج بوئنگ سیون تری سیون اور اے سکس بوئنگ سیون فور سیون میں ہی جانا پسند کرتے ہیں 2017 میں شیخ محمد بن زیادل نیان انڈیا ریپبلک ڈے پر انڈیا کے دورے پر تھے جس کے بعد ان کے ایک بوئنگ جہاز کے اندر کی ویڈیو لیک ہو گئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس جہاز میں بزنس میٹنگز کے لیے ایک پرتیش لاؤنج اور ایک بیڈروم موجود ہے جس کی قیمت ہنٹرڈ ملیون ڈالر ہے ان کے پاس ایک آلیشان یورڈ ہے جسے شیخ صاحب کی سپیشل فرمائش پر بنائے گیا جس کا نام ریپڈن ہے جسے ایک آسٹریلوی کمپنی نے 2013 میں تیار کیا تھا یہ یارڈ دنیا کی سب سے مہنگی یارڈ میں سے ایک یارڈ ہے جو فولی لیکجری انٹیریر ہے جس میں ایک پرائیویٹ ویلا والی تمام خوبیاں موجود ہیں اس یارڈ میں ایک وقت میں 18 مہمانوں کے لیے لیکجری سویٹس تیار کیے گئے ہیں جس میں کسی بھی پارٹے کے لیے 16 کرو میمبر موجود رہتے ہیں جس میں ایک بیچ کلپ، ایک جیم اور سومنگ پون کو بنایا گیا اس یارڈ کو شیخ محمد بن زید اللہیان نے 60 ملین ڈالر کی بہت بڑی اماؤنٹ میں کریدا جس کا ایک سال کا ایکسپنس پانچ ملین ڈالر ہے دوستو دو ازار سولہ کے پنامہ پیپرز میں دنیا کے بڑے بڑے منی لانڈر بزنس مین اور کرپ پرانوں کے لیگل اور ان لیگل ایسٹس لیکھ ہو گئے تھے جن میں شیخ محمد بن زید اللہیان اور رویل فیملی کا بھی ذکر آیا تھا پنامہ لیگز ریپورٹ میں اللہیان رویل فیملی کو لندن میں سب سے زیادہ جائیدادیں رکھنے کا عزاز بھی حاصل ہے ایک اندازے کے مطابق اللہیان رویل فیملی لندن میں 5.5 بلین پاؤنڈ کی پراپٹی کی مالک ہے لندن لینڈ ریجسٹری کے عداد و شمار میں شیخ محمد بن زید اللہیان اور شیخ خلیفہ زید اللہیان 170 پراپٹیز کے مالک ہے جس میں رچمنٹ پارک کے قریب ایک پیلس لندن سے باہر ونسر گریٹ پارک کے قریب 18 سنچری کا عظیم الشان پیلس ہے اور ان سب کے علاوہ فیر نائٹ بریج کے قریب آفیس بلوگز کے ساتھ ساتھ میفیر نائٹ بریج اور کنگسٹن میں لگجری بیلڈنگز ہیں جن سے ایکس پریزیڈن خلیفہ بن زید اللہیان کو سلانا 160 ملین پاؤنڈ کے رینڈ کی عامدنی ہوتی اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان تمام پراپٹیز کا رینڈ ابودابی کے نئے پریزیڈن شیخ محمد بن زید اللہیان کو جاتا ہے تو دوستو ایسی انفرمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹاک ٹائم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا